اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو پولیس کے ساتھ ساملے تفتیش ہونے کا حکم دے دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس کو عمران خان کے خلاف چالان پیش کرنے سے بھی روک دیا ہے عمران خان کے خلاف دہشتگردی کے مقدمے میں جی آئی ٹی بنا دی گئی ایڈوکیٹ جنرل کی جانت سے یہ کہا گیا عدالت نے پولیس کو تفتیش کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے عمران خان کے خلاف اس مقدمے کی جس میں ان کے خلاف دہشتگردی کردی کی دفعات کے تحت خاتون جج کو دھمکیاں دینے اور پولیس حکام کو دھمکیاں دینے کا مقدمہ درج کیا گیا تھا اس مقدمے کو خارج کرنے کے استعداد کی چیئرمن تحریک انصاف عمران خان نے اور اس مقدمے کی جب سمات شروع ہوئی تو پولیس کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ عمران خان زمانت ملنے کے باوجود اب تک پولیس کے ساتھ شامل تفتیش نہیں ہوئے اس پہ عدالت نے کہا کہ جو پولیس اہلکار ہوتا ہے یہ ریاست کی نمائنگی کرتا ہے اور تمام لوگ پابند ہیں کہ وہ ہر صورت قانون کے اوپر عمل کریں کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اس کے لیے ضروری ہے اگر مقدمہ درج ہو گیا ہے تو عمران خان کو شامل تفتیش ہونا چاہیے لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کو دہشتگردی کے اس مقدمے میں شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا ہے اس کے علاوہ عدالت نے یہ کہا کہ یہ مقدمہ بنتا ہے دہشتگردی کا یا نہیں بنتا ایک بات کرنے کے اوپر اس بات کا فیصلہ پہلے اسلام آباد پولیس اور اس کا تفتیشی افسر کرے گا جو تمام حالات کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کرے گا کہ کیا یہ دہشتگردی کا مقدمہ بنتا ہے یا نہیں بنتا اس کے بعد اس مقدمے کی جو رپورٹ ہے وہ عدالت میں پیش کی جائے اور اس کے بعد اگر پولیس نے کوئی غلط کام کیا تو پھر عدالت فیصلہ کرے گی کہ کیا پولیس نے کوئی کام قانونی کیا ہے غیر قانونی کیا ہے لہٰذا عدالت نے یہ حکم دیا کہ چیرمن تحریک انصاف عمران خان کو کسی بھی صورت اس طرح جو پولیس حلکار ہیں ان کے ساتھ شامل تفتیش ہونے سے انکار نہیں کرنا چاہیے لہٰذا انہیں پولیس کے ساتھ شامل تفتیش ہونا چاہیے تاہم عدالت نے پولیس کو اس مقدمے کا چالان مکمل کر کے عدالت میں پیش کرنے سے روک دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں رپورٹ پیش کی جائے اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شاید تفتیشی افسر خود ہی عمران خان کا بیان لینے کے بعد یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ دہشتگردی کا مقدمہ نہیں بنتا یا جن دفعات کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے وہ مقدمہ نہیں بنتا لہٰذا ہمیں اپنے اداروں پر اعتماد کرنا چاہیے سسٹم پر اعتماد کرنا چاہیے اور کسی بھی صورت کوئی خلاف آئین اور خلاف قانون بات نہیں کرنی چاہیے اس پہ جو عمران خان کے وکیل تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہم شامل تفتیش ہونے کو تیار ہیں جس کے بعد عدالت نے پولیس کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ عمران خان کا بیان ریکارڈ کریں اور اس کے بعد میرٹ کے اوپر فیصلہ کریں کہ کیا عمران خان کے خلاف یہ مقدمہ دہشتگردی کی دفعات کے تحت بنتا ہے یا نہیں بنتا اور اس کے بعد یہ رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کریں عدالت نے سمات پندرہ ستمبر تک ملتوی کر دی ہے اور ساتھ میں پولیس کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اس مقدمے کی قانونی جو نکات ہیں ان کے اوپر بھی اپنی رپورٹ جا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کریں اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے یہ کہا کہ پولیس اہلکار یا کسی بھی طریقے سے رول آف لاؤ کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص قانون پر عمل کرے اور اگر مقدمہ درج ہوا ہے تو اس کو خارج کرنے کا بھی ایک طریقہ کار موجود ہے اور عدالت جو ہے وہ تمام جو کام میں بہت شکریہ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ عامر صحیح دباسی موجود تھے